مجلس اکبر الدین اویسی کا نام سنتے ہی کہ سریعہ خیمے میں بجلی کڑکنے لگتی ہے بھگوہ کے بھیش میں پتاماؤں کو کپ کپی چھوٹنے لگتی ہے بھاجپائیوں کے دماغ میں ترنگیں دورنے لگتی ہے کچھ یدی کی تیاری میں لگ جاتے ہیں کچھ دنالیا کے سراخ میں پھونک مار کر اسے ساف کرنے لگتے ہیں تو کچھ پان چواتے ہوئے گالیوں کی پوٹھی ڈھونڈنے بیٹھ جاتے ہیں لیکن اکبر الدین اویسی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک تو نام میں اکبر اوپر سے نوابوں کے شہر حدراباد کی سرزمی پر پیدائش پھر کیا بادشاہیت اور نوابی دونوں صرف چڑھ کر بولتا ہے اور بھائی صاحب جب بندہ بولتا ہے تو بس بولتا ہی جاتا ہے اور صرف بولتا نہیں بلکہ پورے دیش کو بولنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے کون کیا بولے گا کون کیا کہے گا کس کو برا لگے گا کس کے سینے میں آگ لگے گی کس کو مرچی لگے گی کس کو دھنیا اور کس کو پودینہ بندے کو کوئی فرق نہیں پڑتا بس آنکھ بند کیا اور شروع ہو گیا اب ایک بار پھر اگبر ادین او ایسی نے چوکی دار کو لے کر چل رہی چکل نزبازی پر ٹائم بم پٹک دیا ہے ایسی چھیک ماری ہے کیکہ سریعہ کچھا پہننے والوں کے دماغ کی نسے وائبریٹ ہونا تیہ ہے چوکی دار نرندر موگی چوکی دار ہمیشہ چوکی دار چوکی دار چوکی دار چوکی دار ہرے چوکی دار لگا رہے ہرے صرف ٹیوٹر پہ کیوں لگائے صرف ٹیوٹر پہ کیوں لگائے چوکی دار آدار کاٹ میں بھی چوکی دار لگا رہے ایسی چوکی دار نرندر موگی لگا رہے پاسپورٹ میں چوکی دار نرنڈر موڈی لکھاؤ یہاں پہ نہیں چوکی دار کبھی چائے والا بن جاتا ہے کبھی فقیر بن جاتا ہے کبھی نالوں میں سے گیس نکافتا ہے اب آپ دیکھو اچھا چوکی دار ہے اگر اتنی چوکی داری کی اگر تم کو خائش ہے تو پہلے جب چائے والے چائے والے بولے تھے تو میں بولا تھا چائے کی کیتلی میں دیوں چائے کا چھوڑا میں دیوں چائے کی پتی میں دیوں اب چوکی دار بن گیا ٹھیک ہے موڈی اتنی چاہی سے تو آجا سر پہ چوکی داری کی ٹوپی اور گلے میں سیٹی میں دیوں ایسا نہیں ہے کہ اگر ادن او ایسی نے کوئی پہلی بار موڈی کی بابو راہو والے ترکوں کا چھٹکولہ بنایا ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے موڈی کو لے کر لافٹر کی ایسی محفل سجائی تھی کہ تمبو میں بیٹھا ہر شخص ہس ہس کے گھلٹ گیا تھا چاہے 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 چ کہے کہ چوکی دا، کیوں ملنے چوکی دا، آپ اور کرو دوہزار چودہ میں چھوکی دا، دوہزار وننیس میں چوکی دا اب اگبر الدین او ایسی کو کون سمجھائے کہ بہروپیا بننے کے لیے کتنا جلے بھی چھاننا پڑتا ہے اٹھارا اٹھارا گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، نہرو کو گریانا پڑتا ہے کبھی ڈفلی کبھی ڈمرو تو کبھی ڈرم بھی بجانا پڑتا ہے کبھی جھولا اٹھا کر فقیر بننا پڑتا ہے کبھی آدیوارسیوں کے سامنے لمبا چونگا دھارن کر تماشا کرنا پڑتا ہے تو کبھی چتکبرہ پوشاک پہن کر سینہ کا جوان بھی بننا پڑتا ہے نہ جانے کیا کیا کرنا پڑتا ہے اور کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے پر اگبر الدین کو کون سمجھائے کہ چوکی دار اور چائے والا بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے